بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مسلمان دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عسامہ بھائی نے تعرف کروا دیا تھوڑا سا تعرف میں آپ کو اپنا کروا دیتا ہوں چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ چنابنگر میں یہ محلہ فیکٹری ایریا ہے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ تقریباً میں نے اپنی زندگی کے پینتی سال گزارے ہیں میری پدہش یہاں کی میں نے یہی سے اپنی تعلیم حاصل کی اور میرے والدین میرے عزیزوں غارب ابھی بھی محلہ فیکٹری ایریا میں رہش پذیر ہیں چونکہ قادیانیت وراست میں ملیں دادا بردادا سارے قادیانی تھے میں بھی قادیانی تو قادیانی ہوگے آپ کو بھی پتا ہے دو عقیدے ہیں جو مسلمانوں سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں ایک عقیدہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہو چکے ہیں تو مسلمان کیا کہتے ہیں وہ آئیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا ہمیں یہ عقیدہ یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قرآن پاک نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا جب میں نے قادیانیت میں رہتے ہوئے قادیانی کتابوں کا مدالعہ شروع کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی خود باون سال باون سال تک اس عقیدے پر قائم رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں مگر جب اس نے اپنا عقیدہ بدلا جب اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کر دوں اور خود ان کی کرسی پر آگر بیٹھ جاؤں تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کی جگہ پر مجھے بھیجا ہے اچھا یہ بات کہیں اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے وہ مشرکانہ عقیدہ رکھے گا اب میں مستحو مرضیوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب خود وہ باون سال اس عقیدے پر قائم رہا تو خود مشرک نہ بنا گو کہ نہیں بنا تو باون سال ایک بندہ شرک کرتا رہے اور باون سال کے بعد اللہ اس مشرک کو اٹھائے اور کہے بھی تو وہ مہمہدی ہے تو مسیح مہود ہے اور تو اللہ کا نبی ہے پھر اس نے یہ نہیں لکھا اس نے آگے لکھا کہ عیسیٰ عمر مریم کو زندہ خیال کرنا ایک ابتہائی زلیل خیال ہے اب میں آن مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ خیال ہمیں کس نے دیا کس نے دیا قرآن و حدیث نے دیا تو کیا قرآن و حدیث کا خیال نعوذ باللہ نعوذ باللہ زلیل خیال ہے یہ ہم ویسے ہی نہیں کانفرسے کرتے کہ ہمیں شوق ہے ہم ہی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ تک پہن جائیں آپ کو پتہ چلے قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے چلے بات ذرا دوسری طرح چلے گی اچھا میں یہاں رہتا رہا یہاں میں نے اپنی تعلیم حاصل کی یہاں پر میں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو قادیانی بنایا جائے ہر قادیانی یہی کوشش کرتا ہے نا اس کی دوستی کا اس کے تعلقات کا ایک ہی مفاد ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو قادیانی کیا جائے تو ایک مسلمان سے میری ملاقات ہوئی میں نے کوشش کی اس کو قادیانی کرنے کی تو اس نے اسے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بڑی اچھی طرح نماز پڑھتے ہو مگر میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے آتے ہو جماعت ہونے کے بعد آتے ہو کبھی آپ کو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بھی تو میں نے اس بندے سے کہا میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں تو ہوں قادیانی تو مجھے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تو مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو تیری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا تو اس لیے میں اس مسلمان امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس بات سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں قادیانی تھا تو میں قادیانیت میں بڑا کٹر تھا نماز جیسا جو فیل شرف اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں اس میں بھی میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا چونکہ قادیانیت کی پٹی میری آنکھوں پہ چڑی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اصل اسلام ہی قادیانیت ہے اچھا اس ساتھی سے جب میری گفتگو ہوئی تو اس کو قادیانیت کے بارے میں علم کوئی نہیں تھا اس نے مجھے صحیح بخاری لا کر دی پڑھنے کے لیے آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی عجیزیں جانتے ہیں رہا جی آنکھا سب کہا کرو ابھی یہاں میں کوئی کہے نا کہ ابھی فلان جگہ پہ کوئی بندہ داثر بے دے رہا ہے تو لائن لگ جاتی ہے لوگ بھاگے جاتے ہیں بچے بھاگے جاتے ہیں کیونکہ داثر بے ملتے ہیں اللہ کے بندوں جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ ہمارے دس گناہ ماف کرتے ہیں ہمارے دس درجات بلند کرتے ہیں تو جب بھی سنو ازان میں سنو کسی کے موزے سنو بے شک وہ آپ کو نہیں سنا رہا اگر آپ کے کان میں پڑ گیا محمد رسول اللہ تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں نیسا ابن مریم نازل ہوں گے جس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑی میں پرچان ہو گیا آپ کا تو ایمان مضبوط ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے اچھا اگر قسم نہ کھاتے ویسے کہتے تو پھر نہ آتے اتنی آتے قسم کھانے کا مقصد تھا وہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں کیوں کھائی گی اچھا اب یہ ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ جی ماجرہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جس کو اس وقت قادیانی تھا اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا تو میرے لیے اسی طرح اس کا حکم تھا جس طرح آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا ماجرہ آگیا یہ کیسی سٹیج آگئی کہ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اب مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ بات پہ رہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے چونکہ میں نبی مانتا تھا مجھے مرزے کی قسم پہ اعتبار تھا جب میں نے امام الانبیاء کی قسم پڑی کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ لمحہ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے فکر کا ڈال دیا کہ میں کس طرف جاؤں یہ بھی نبی اور یہ بھی نبی تو اللہ نے مجھ پہ یہ آسانی والا معاملہ فرما دیا اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جس کو تونے نبی بنایا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کی قسم بھی جھوٹی ہے جس کو میں نے امام الانبیاء بنایا ہے اس کی قسم بھی سچی گیا اور نبی کی سچا تو اس حدیث مبارکہ پہ اللہ پاک نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دیا اس کے بعد میری کابرین سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیں تو میں نے لاہور 26 فروری 2013 کو یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف ہے اور الحمدللہ مچھے سال میں آزاد کشمیر گیا گوئی کا علاقہ ہے وہاں پہ میری کادیانیوں سے گفتگو ہوئی وہاں پر 300 کادیانیوں نے قبول اسلام کیا اور آج بھی آپ کے ہاں حاضری لگا کر میں نے سیدھا آزاد کشمیر جانا ہے ان ساتھیوں نے پھر بلایا کہ وہاں کادیانیوں سے گفتگو کرنی ہے تو آپ آج تو دعا فرمائیں کہ اس کانفرنس کی برکت سے اللہ باق ان کادیانیوں کو حدیعت عطا فرما دیں اور ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں اچھا اب یہ ہوا کہ میں نے کادیانی کو جب تبلیغ کرنی تھی تو سب سے پیلے میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو فون کیا والدہ صاحبہ کہا رہتی ہے تو پول گئے ہو یار تو پنجابی سمجھانی جی کہ کوئی نہیں تکیڑا ملادہ سے سیکٹری ایری ہے میں اس وقت کی تھی لہور میں فون میں لائیا والدہ نے فون چکے میں حال چال پوچھے پنجابی بولا اگر اردو بولا پنجابی بول چھٹی ہے والدہ نے فون چکے ہے میں کہ والدہ صاحبہ کی حال ہے کہ ٹھیک ٹھاک میں کہ ایک سوال پوچھنا ہے اجازت ہوئے تو سوال کرا مہینوں کہتے پتر اکیڑا مذہب بنا لیا دو اکیڑا دی دیں کہ ماں کو گل کرنی اجازت مانگ میں کہ چہیدہ بھی گل بات کرنے پہلے دوسر سوال لیں کچھ نہ کیونکہ سوال ذرا آج بھنگ ہے اجازت نہ منگی یہ کہ ایک پتر اپنی مانگ سوال نہیں کر سکتا انہیں کہ پتر تو کوچھ کی گل میں کہ امہ جی دوسر کہ میں دادا پتر حلال لیوہ کے حرامی ہیں امہ پرشان ہوگی مانو پوچھی تھی مانو مگر چونکہ معاملہ دین دا سی نا پوچھ نہیں سی میں کہ دوسر میں حلال لیوہ کے حرامی ہیں کہ مراد ہے کہ میرا سارے بچ بند دوست اتھے نے لنگوٹی یار اتھے نے فون کر دے نے مرتدہ کافرہ سرکاری مسلمانہ انہ تا ذہن ایسی کسی نے برا بلا آکھ کسی نے کہا تو انہ حرام دیا تی پار میں کہ اے بی تا نبائی دس نا پہلے دوس ہو کہ میں حلال ہی ہی ہنہ کہ الحمدللہ بطر تو حلال ہی میں کہ میں لور بیٹھا تسی چلاب نے گھر بیٹھے تا میرے درمیان اللہ با گوا ہے کہ تسی منو کی آکھ ہے حلال ہی میں کہ میرے کو لیکھ کتاب مرزا غلان مل قادی آلی دی اے نہیں نا من دے اے مرزا یہ نظر چاسی کی ہیں حرام دے تو میں بڑا پرشان ہو یا مرزا میں بھی نہیں من دا مطلب کی ہو یا میں نہیں رہا لے تو میں کہ اممہ جی تسی منو لگی اکھ ہے پتر حلال لی تو میں کہ چھوٹ کون بول دا بے اممہ چکر دیتا میں چکر دے کے بوتا نے بسا لیا میں کہا دستو یہ چھوٹ کون بول دا بچار چھوپو گے میں کہا میں جواب مل گیا مرزا چھوٹ بول دا مرزا اپنا نبی من دی نبی چھوٹ بول دا برحال ایک میرا رنگ سی انہا تکر گل پون چانت ہوتے انہا نے کو کی جواب دیتا میں کہا اچھا بطر میں تیری گالدی سمجھ لگی یہ میں کہا کہا تو بہن پوچھو کہن ایک کتاب دی تو پڑھ مرزا نے لکھی کسے بولوی نے لکھی یہ یعنی کہ ساڑھے رضا لوگیاں کے ذہن اچھوی کا دیانیا نے ہے پریہ کہ مول بھی جنے لئے چنگے مندے نہیں ورنہ میری ماں سوال نہ کر باہر کہ چھپی فروری دو ہزار تیرہ نے بعد جڑی وڈی عید آئی او میری اسلام اچھ پہلی وڈی عید سی نارے پی آج ایک نبی ہے آج ایک نبی ہے ایک شکری تی لو جی میں بچے انہوں کہا میں کہ بھی گل ہے کہ اسلام ساڑھی ٹیلی عید ساڑھے انہوں کسی نے آنا کوئی نہیں کیونکہ خاندان شدار تھے چھوٹے کہ اسی شامی پار کے جا عید بنانے ہیں بچے کہ ٹھیک شامی چار بجے میرے بہن ویدہ ٹیلی فون آگیا میں آتے سوچ دا سی کہ مینو اچھنا نہیں حیران ہوئے میں کہ بچے خیر ہے کہ یار وہ کار کچھ نا رشدار آئے بیٹھے رہے تو کہ شمس دین ملاؤ آج جا سیدھا مول بنا اتار نا مینو سمجھ لگی کہ اید لین بلائے مینو بیس کرن دا پر روامے تو مینو کار دے چھٹو کی کرن جان آئے آئے تشکرہ لانگے تو میں کیا گال سڑ میری بندہ ختم نبودہ مجاہد مرز ہی جلو دے جو بستی ارجو میں جناب بچے انو شہرہ کیتا میرے بچے چونکے سمجھ دے میرے شہرے میں انو شہرہ کیتا بچے پجے گے انو نے مرز بنے آئے تے جا گڑی ڈکی جبان گا تے تُس سوچ دے پہلے کار کتے بنے مرز نا 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 اللہ نے دو جب بنے آیا میرے کی بننا ہے یعنی مرز تو مراد ہے کہ مرز جی کتاب آن انو بیگ جبان گڑی بندے کی تا تے میں انو سلام آ رہا تے میں انہ دیکھا آگے گئے پانچ سات کان پٹے بیٹھے ہوئے پینٹ شنٹ آگے میں جا کے بیہ گیا میرے بہنوی نے گل شروع کر دیتی کلی گلی میری پہنے وہ سارے آگے پرہ بیٹھ گئے میں بیٹھ گیا انہ نے میرے بہنوی نے گالہ کی تی انہ کہا جی آج تکر اسلام ایچ مرزے جیسا نیک بندہ پیدا ہی نہیں ہویا میں دل سے کہا یا اللہ ہوں کریم ہی نیک ہو نا کریم ہی نا میں نے مرزہ ایڈا نیک سے ہی کہ آج تکر کسی انہوں نہیں پتا چلیا کہ حضرت عیسی علیہ سلام دی قبر کی تھے دو زار سال اگھے اس معاملے میں کسی نہیں پتا حضرت عیسی علیہ سلام دی قبر کی تھے اللہ تعالی نے مرزت وئی کی تھی وئی کر کے دسیا کہ حضرت عیسی علیہ سلام دی قبر کشم می رچ کی میں کہ دوسری جل اپنی جاری رکھو جو ختم ہو جی میری باری میں کہ وئی لے کون آیا وئی کوئی لے آندہ ہے کے نہیں لے آندہ ہے فرشتہ وئی میں کہ میں پتا اس وئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رہا جی انہوں نے کی پتا کہ کی بیتنی ہے کہ انہوں نے گل ختم کی تھی میں نہیں ہوگیا میری باری ہے تو سی نہیں بولنا سارے بڑے خوش ایک دو جی دا مو وکھ میری باری ہے میں بچہ نشارہ کی تا میں گیا وہ پجے گئے اور ڈکی چو مرزا کر دیلی آگے اتھر رکھ چڑے اور میں کٹ گئے ٹیبل دیل آیا مرزا پوسٹ مارٹم کر رہا تو ٹیبل دیل شنہ بند ہے کی نہیں آگے میں کتاب کٹ گئے جی مرزا نے لکھیا کہ عزرت عیسی علیہ سلام دی قبر کی تھے تانو میں کہ تی طرف بے نا کہ مرزا ہی کہنے نہیں میں کتاب کٹ کے اُنہ دیکھ رکھ چڑی میں کہ جی اے مرزے نے لکھیا کہ عزرت عیسی علیہ سلام دی قبر کشمی ریچے انہیں کہ اس قبر کون لیکھ بکول کھا دیا نہیں دی حضرت جبر ایسی علیہ میں کہ پکا یقین اگ وہ بولے ساڑھا ایمان کیا قبر سچی کشمی علی میں کہ چلو ساڑھے ایمان چیک کر لنے سانو کڑا مسئلہ تُس جی جی کر لیں میں ہوتی شروع کر دنی لو جی میں کبر علی کتاب کھڑ لیں کھول کے میں کہ اہی کبر ہے اے پہی کشمی علی کبر میں کتاب کھڑ کھول کھول کے میں پائی جن اید اچ مرزا لکھ دا ہے کہ حضرت عیسی علی سلام دی کبر فلسطین اچ کتھ ہے تی کبر فلسطین اچ لبی ہے تی اے مرزے نو وئی ہوئی ہوئے گی تی وئی ہوئی تو فریشتہ ہی لائے کے آیا گا ایتے نہیں ہو سکتا کہ جبر علی اسلام ایک گال دی ہو سکتا جی نہیں ہو سکتا تی میں کہ اے وئی کون لائے کے آیا انہ نو کی مرزے نے کدی مرزے پڑی ہوئے پتا ہوئے نا میں کہ مہد اس کبر دے گئی لائے کہ فریشتہ تی چی تی نہیں ہے 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 دی نا حالانکہ مرزے نے کتاب لکھا کہ مرزے پیسے لائے گئی مرزے کہ مرزے پیسے لائے گئی میں کہا اس کتاب اس کبر دی لائے گئی میں کھول کے کبر سامنے رکھ دے میں پوچھنا تاڑا کہ کبر کشمیر علی کے فلسطین علی میں تی جی کتاب کر لی تی جی کتاب کر دی میں صفحہ کھول لیا کار دے میں کہ عیدے چی مرزا لکھتا ہے کہ حضرت عیمد بھی کبر نال ہی ایک بہت بڑا گرجہ بنے ہا ہوتے اور دو بندیا تھی گواہ ہی بیش کر سی نال مضبوط ہوئی نا سب جی دو گواہ بھی میں لگے میں کہ پائجل پتہ اکتے بھئی کون لے کے آیا سارے چوک پہ پینٹا پکٹا پاک ممید پیڈی لوری سارے چوک میں کہ مید اس نا میں کہ تانو پتہ کادیا گیری دیگھتے تانو پتہ کادیا کتے انڈیا ہندوستان ہے جنہ ہندوستان جو کون رہنے نے ہندو مرزے فرشتہ بھی ہندو سی کیونکہ ادھا ناس مٹھن لال مٹھن لال مسلمان نام ہندو والا ہے میں کہ کبرہ ہوگیا کی نہیں تین میں کتاب چوتھی کڑھن لگا تھے کہندے کی کر لگا ہے میرا پر نوی پوچھتا کی کر لگا ہے میں کہ چوتھی کبر کڑھن ہوں میں کہ چوتھی کبر کڑھن ہوں کہندے بند کار دی نا کتاب بند کار ری تھے نارے تکیم کجار کلامت تکیم جوٹے نمائمت نارے تکیم کاجر جوٹے نبو تکیم 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 نارے تکیم نارے تکیم نارے تکیم چوتھی کبر کڑھن کتاب بند کار دی بڑے غصے نا کھا مینوں نارے جو غصے نا کھا مرز صاحب بند کیجئے اللہ نبی اللہ نبی جی جی خیال فرما دی سن دی حدیث دی بند کار رہے نو اچھا چال یار بند کار دی تکیم پیچھ پی چوتھی کبر دی پنجمی کبر بھی جی بھئی نے چکتاب آن دی تیج ایوان پانجمی کبر نا ثابت کر رہا تو پھر گل کر رہا جی ہونہ نے سوچا اللہ بھئی پھر آرکے میں لگے کہند یار داس میرا کار رکے کبرستان ہے میں کہا جی کبر دی گل میں مرزا داست دی جو دو میں کتاب باند کر رہا 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 جو دو میں کتاب باند تردیب سیٹ کی تی ایک اٹھ رہا انہیں بڑے اوکھ ہوگ گئے پچھو مبائل کر دی عجیب جو ہلو ہلو چھ اواز نہیں آری میں باہر آکے گل سننا چھ چھ لو باہر چلا گیا اور دو منٹ لنگے نے ایک اٹھے کندھا پائے جا نا میں نوز پس لگیا میں کہ انہیں نکیونگلی کھڑی 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 کرے گا یقین کرو تھوڑ دیر بیکیا جنہیں پانچار محمی ڈی سنوز سارے گیا میں بہر انہیں پوچھا میں کہو کدھر گئے تو اتھے ہی نہیں آئی انہیں نے فون فون گئے میں کہ لو میہدان ہوئی داس جنہیں دیر دیکھ میں بیٹھا نہ دیکھا انہیں چو ایک بھی واپس نہیں آنا اور اللہ دی کرنی ایسی ہوئی میں رات پائی بیٹھ کر بیٹھا رہا انہیں جنہیں واپس مڑ گئی نہیں آیا اچھا جی برحل میں اپنا کام جاری رکھ کتابہ کھول کھول کے جیڑی ہوگار کرن میں مرزد کتابہ جو کھول گر رکھ چھٹا رات جل دو باجی گئے نا چار بیٹھا بیٹھا رات دو باجی گئے تانو میں مرزد کفر کٹ سنائے تسی ہر گل کہ روحانی گل 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 تانو مرزد نہ بہتا پیار کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم بہتا پیار تسی یقین کرو میں پہلے بھی گیا میری کلی کلی بہن وہ بڑے طرح لی بولی کہ انہی منہ مرزد بوتا پیار میں کہ کیوں وہ پیچھے لگی آپ جہ نم چلا گیا ہے انہی لوگ گمراہ ہونے کیتا چھاڑ دے ہوتا کھیڑا منہ نے پتا کہ جواب دیتا منہ کہ اللہ میاں آکے میرے کانے چھ میں کتابہ کو دوبارہ بند کی تھی بچے بچے سوگے سن خود دین خدیس چکل میں ڈکی دوبارہ بند کی تا سلام آ رہے میں کہ آرہ آ گیا مگر ذہن بڑا پرشان دیل سی کہ ایک پہنے اللہ اسلام دل دے دی دی مگر میں تصور آت نظریہ سن کے رحان ہو گیا اچھے میرا وڈہ پانجا سی نا شدید میرے مخالف سی سب تو زیادہ برا بلا اور منو گالا ہوئی گردہ سی مگر چونکہ جو مرضی اپنی مرضی انتحاد پہنچ دے اللہ نو لگ گردہ ہے پھر اللہ ابھی امو مہاند ہے کہ نظارہ لائے ہونا لو میں اللہ کو دعا کی تھی مہینہ نہیں لگے تو میں اپنے وڈے پانجن ٹیلی فون کی تھی اور تسی یقین کرو کلے بیٹھ کے اللہ نے گال کی تھی میں کہ اللہ میں فون کر رہا مگر وہ گال کٹ لگے میں اپنی تبلیغ تھی کرنی کے نہیں کرنی گالا سونگے بھی کرنی ہے تو میں کہ یا اللہ میں فون کر لگا ان کو معاملہ سنبھال نہیں میں فون کی تھا انہوں میں کہا بھئی احمد آج تو میرے کا آرہا انہیں کہا محمق خیریت ہے جو انہیں بڑے پیار نہ کہا محمق خیریت ہے تو انہوں سمجھ لگی کہ اللہ نے اپنا کام کر دیتا انہیں کہا میں راتی نو بجے میرے کار آگیا میں اپنی لماری کھولی سارے مرزی دی کتاب رکھ کے ساڑھے بارہ بجے ساڑھے تین کے انٹل آگ میں مرزی دی کفر بخائے وہ بچا کل کیم تے مجبور ہو رہا کہ محمق انہ کتاب انتہا مگر انہیں ساڑھے بارہ بجے گل لے کر چھٹی کہندہ مگر مامو میں لگ دا کتاب مرزی صاحب دینی ہو سکتی ایک کتاب دو نمبر نہیں اور کسے مول بھی نہیں لکھ کیونکہ ایڈیاں گنگیاں گل مرزی صاحب نہیں کر دے میں کہا کوئی گل نہیں پتر میں اٹھے ہیں دوبارہ لماری کھولی وہ تو قرآن با کر دے میں کہا اس کتاب جان نمبر کہندہ اللہ دا کلام ہے سچا ہے سچا ہے سیف رکھ رکھ کہنا کتاب مرزی قلام قادی آنی آنی انہیں کہا مامو اے گل پھر بھی تیری میری مان دا ارز کیتی کہ مرزی قرآن دی این چھڑ دینے باہر کہ میرے کو سب دا منان دا اہی سی یقین کرو اس سے وقت اللہ نے ذہن جگل پائی جو دا انہیں قرآن دا فیصلہ نہ من نا میں کہا یار ایک اور فیصلہ کر لی یہ چل لیں کیونکہ قرآن دا فیصلہ من مرزی کی ہے مسلمان تے نہیں نا تے مرزی نے نہیں مرزی دکھ کی سکال لہ کیونکہ مسلمان ہے ہی نہیں باہر میں کہ ایک اور فیصلہ ہے میں کہ تے نوں پکا پتا ہے کتابہ مغلوی نے لکھی ہیں کہ بلکل میں پکا یقین ہیں کہ کتابہ مغلوی نے لکھی ہیں میں مغلوی سب تو گندہ انسان ہیں جنہیں کتابہ لکھی ہیں میری نظر مرزی نے لکھی ہے مرزی سب تو گندہ ہے ایویں کرنے فیصلہ ہونے ہو جائے گا تو بھی یہ لکھے لکھے لانت پیج دے میں بھی پیج دے نا پھولا ہی مقاب اچھو ہون جلے میں گھلے گھلے کٹین آتے سوفے تو بیٹھا دے ادھا ہو گیا ایک باری کہندہ مامو بکھی مروانہ دے میں کہا پتر کیونکہ کتابہ لکھی ہیں مغلوی نے تے لانت پیج مغلوی دے تے انت گل دو کھے پر سمجھ کیا بات انہوں کہ ہونے لانت پہنی دے 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 کہندہ مامو میں کار چلے میں کہ پتر جا میں کہ اسی تنہوں صرف کھانا سی کام ساڑھا کام کی دا کی کام میں دا دے دے نہیں اگر تو کی سوچ دا کار دا پڑھ گئے دا دا زین کتھ جان دا 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 اسی رات بچہ ستا نا صویرے اٹھے اپنی بیویوں کہ چل 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 انہیں کہ مربی دے کار جان تس مربی سمجھ جان سارے مربی دے کار چلا گیا اُتھو جا کے انہیں مربی دے کار دو کتابہ لئی ہیں روحانی خزائم لئے کہ میں پھون کہ کہ محمود کتھو میں کہ کار رہے میں کار آ رہے میں کہ آ جا لو جی کار آ بیٹھا کتابہ کٹ دے دو کتابہ اپنی نمبر اکی تے بھائی سی میں اپنی اکی اکی ایک صوفہ تو بیٹھا ایک صوفہ تو بیوی بیٹھ میری بیوی کتابہ پھڑھا دے بیوی بیوی نے کہا لگا اے یوں کتاب کھول دا سی صوفہ نمبر نکلیا دو سو چلا سی بیوی نے کہا محمود کتاب تو دو سو چلا کھول کے پڑھنا شروع کار بیوی پڑھ دی سی ویہدہ جاندہ سار یوں یوں کر دے رہے پڑھ دے رہے پڑھ لگے رو کونے کینٹے بعد انہیں کتاب رکھتی ہیں میں کہا کی ریز نکلیا کہندہ محمود کتاب باہی تک نکتہ بھی فرق ہوئی نہیں کہ میں کہ میں راتی گھر لکھی سی میں کی لوڑے برزد خاطر میں چھوٹا قرآن چھوٹا چھوٹے راتی میری بات سمجھے نہیں کہندہ محمود اصل وجہ ایسی کہ میری امی نے گھر لکھی سی کہ محمود کتاب بنے دو نمبر میں دیکھو کادیانی اپنے بچے سچیاں کتاب مرز دی دو نمبر بنا آتا ہو دی مہا میں کہ محمود دوسری راتی میں ڈرد مرز صاحب سچی لانت مرز سچا آیا فیر تے ہون میں یقین آگیا تے میں کہ کتاب راتی تے سی انہا کفر لکھے گلہ لکھی ہوں کتھر گئی ہیں کہندہ سبر تک رو مہت انداز نہ میں کہ کہندہ ہون میں یقین آگیا کہ اے کتاب جنی تاڑگ بیانے ساری مرز دیانے تے راتی میں لانت نہیں پیجی ہون میں لانت بیجنا نار تک اچھا جی انہیں کی گیتا انہیں کہ جی میں مرز تے لانت بیجی مامو منو کلمہ بڑھاؤ انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا میں ادھر نظر چھڑا آکے میں نظر ہی درکار لیں اور میں کہ کھوڑی یہ تیرا کی رات ہے ہمیں بعد جو رولینج بھمان کہ تیرا دوبارہ کوئی نقاط سوچ کہ ہونے گال کر تیرا کی رات ہے انہیں کہ مامو میں بھی کفر بھی لیں منو بھی کلمہ بڑھا دیو دو میاں بیوی مسلمان اے بچے بھلا کون نے اے میری اسی کلوتی پہن دے پتر جیڑی کہن دی سی کہ اللہ بھی میرے کانے چکھوے میں نہیں مان دی اللہ نے کیسا سبت سکھاتا او اٹھلے پوشن چرین دا اپنے صبح اڑھ دا ازان دی جا کے مسلمان اور ماں سوندی میں کہ اللہ تُو کہہ اللہ اللہ مانگا تی اللہ دا اسی مرزی نے سمجھا کی ان دے بعد میں چھوٹے پان جن پھون کی تا میں کہن مام میں تا دی گلن اچھ نہیں آن دا میں کہا میں تیری پیری بھی ہے میں اسلام دی دعوت دی دی آیا من منا لے گا پیتا نو کیوں پرشان ہوں دے کہنا نہیں میرا مطلب ہے نہیں احمد بھائی سی رہا دی گلن جا گیا تی میں جا آنگا چنا آنگر رو اٹھے لائبری دی اندر ہی نہ دی اٹھے میں بیٹھا گا اٹھو میں کتاب کھول آنگا تی پھر تسی میں میں فون کال کی تی انہیں کم از کم پنجا سٹھ سالہ پرانی کتاب مرزی دی کڑی لائبری چھ کہ شاید نویہ دو گرو لاؤ ہوئے تو میں پرانی کتاب کٹنا پرانی کتاب کٹ گئے مہمو فلانی کتاب دے فلانا صفح کھول کے پڑھنا شروع کر دے میں پڑھتا رہا پونے دو کنٹے میں کتاب کفر بہاندہ رہا سناندہ رہا پونے دو کنٹے بعد میں کہ مہمو تھاک گیا میں میں کہ پتر گال سنو کنو ماننا ہے کہ کی مطلب میں کہ دا ماننا ہے تو جتھے بیٹھا ہے کنو دی جگہ ہے کہ ایم دی تو میں مرزا غلام نے کھا دی ماننا ہے نا کہ دا ہاں جی تو میں کہ دا سا پلا ماما کنو ماندہ اون ماندہ تو میں کہ جنو تو ماندہ تو تھاک گیا جنو ماما ماندہ نا کدھی او تھکیا تے نا ہی امتی تھاک دائے نا ہی کدھی او تھکیا تے نا ماما میں سمجھ یہ ہے میں لہور آکے اعلان کر دیا گا تو میں کہ کمل ہے ٹیلی فون تو گفتگو ہو رہی میں کہ پاغل ہیں لہور کنے بکھ چلیں گا چار کے انٹے لگن کے لہور پہنچ دیا کہ اگر اللہ نے تیری زندگی میں لکھی چار کے انٹے سفر لائبری تو سارے آلد والے مرضی بیٹھے میں کہ کتر کلمہ پڑھن دا مذہئی کو فرد بے چاند دا میں کہ کلمہ پڑھ چونکہ عمر سی تیچ چویس سال ینگ بچہ سی دردہ بھی سی بار ایست آترا کہ لا الہ محمد رس اللہ محمد 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 خوش جو میں کہ خالی کلمہ پڑھے مرضی بھی بڑھ دے آسی بھی ساری عمر اہی بڑھ دے آئے میں کہ مرز بلانت ماما تو لگ دا منو مروان دا پران بڑھ آئے میں کہ جو لانت پیج نہیں ہے نا مرز بچے نے ٹیلی فون تے منو حلق جا کیا مرز بلانت میں کہ کلمہ پڑھ کے سفر کر ہون اگر دو اللہ پیارا بھی ہو جائیں گا الحمد اللہ موت کئے دے چوئے ایمان دی اے بچہ کون نے اے بچہ کون نے اے اسے دوسرا بیٹا دو ہی بیٹے اللہ نے دو انو مسلمان کرتا آج بھی کر دی وہ چولیاں چکے میرے لی بات دعوان کر دی وہ ایک دن پانجلے فون کی تا کہنا مامو امی بڑیاں تا نو بات دعوان دین میں کہا کی کہن دی یہ 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 سائی تافر ہو جی وہ میں ایک دن گیا میں پوچھا سننے باجی میرے لی بڑیاں بات دعوان کرنی میں کہا اسلام دا اصول ہے اگر کوئی انگلی کٹ دے تسی انگلی کٹ دے مگر مقابلے تسی ہاتھ نہیں کٹ سکتے یہ میں کہا لے جی کہ نہیں کہ غلط کہ میں کہا تو جو انہیں بات دعوان کرنی زبان میں تکلیف دین نہیں تو دعا بات دعوان کرنی ساری عمر سجدی مگر میں تنہوں آسان بات دعوان داس دینا کہنی یوں کی میں کہا بے تو اے بات دعوان کرے کہ یا اللہ جو انہیں میرے بچیاں بنائی ہے نا تو بے بچیاں اہی بنائی بس میں کہ بدلہ پورا جی تیرے بچے بنے سیخ تی پھر تی انہوں کی میں آکے انہوں تو بتا میرے بچے ہوئے مسلمان بہر کیف سمجھ آیا انہوں انشاءاللہ حلیوی میں جدو آنا چناب میں اپنے والدین کو جانا مگر میرا چناب آنا انہوں ملاقات نہیں ہوں دی انہوں میں جدو لاہورو چلنا تو میں انہوں دعوت دین لی آنا آج انشاءاللہ تاڑے پورا میں چاہیا ایک میرا رضائی چاچا انگلنڈ بیٹھا مرزا مسرور میں اگے بھی کیا مرام مرزیان کہ تسی چاچے پہ مناظرہ گرا دے اپنے ایم ڈی دے چھٹ دو سارے کھیڑے آخر خلیفہ وقت باندے ہو خلیفہ وقت جڑا بندہ ہوں اہم تھوڑی ہوں ساڑھے خلیفہ راشدین سن بیکی زندگی سارے آنے کسے کو ڈرے زندگی این کو وہ میں اٹھے آنا ایم ڈی یہ پوری دنیا دیکھے پوری کادیانی دیکھے آپ پہ دو میں بہے کے بناظرہ کر دیں تو ثابت کر دیں ایتھے میں آیا چلا آپ نگر ایک مربین میری گال ہوں تاہیر صاحب ختم نبوت بہت مجاہد آدمی ساری زندگی رد مرزید گزرگی اجیویت ایک چلے جو انا نے اپنے باتروم دے لکھے آیا کادیان اوس یعنی ایڈے شدیر ہو کہنے جیڑا اللہ دے نبی دا گستا خینا او دی دشمنی میرن ہے نہیں دشمن او ایک دن بار کھڑے تے خوتی ریڈیر لگا جا وے خوتی ریڈیر سمجھ دے خوتی ریڈیر لگا جا وے انہیں تاہیر صاحب نے بیکھا خوتی رو تھے بنی تے پا جی کے آگیا تاہیر صاحب کو کہندہ تاہیر صاحب تسی ختمین بہت بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم میرا ایک مسئلہ لکھ دے انہیں کہہ غریب آدمی سارا دن میں نظم ضروری کرنا تے ٹائی تین سور پہ دی لب دی او جو ادھے دکھوتا خواہ اندھے ادھے میں کار لیا جنہ بڑے تنگی کوئی نسخہ داس دے تاہیر صاحب گئے انہیں نسخہ لیا آدم دیتا انہیں نسخہ لیا تاہیر صاحب نے کہا انہوں کھوتے جی گلے دے انہوں کی کھوتے گلے بن لے انہیں کھوتے گلے باہر چلا گیا پندرہ دنہ بعد مینے پھر تاہیر صاحب نظر آئے انہیں فڑا کھوتا کھڑا گی تاہیر صاحب جاندہ سوڑ مارے تاہیر صاحب نے کہا خیر کھاندہ کمال ہوگی حضرت جی جی اگر تاہیر تین سو اگر مانا پانچ سی سو حضرت میر تاہیر دبل ہوگی تو میں تھا بڑی دعو دینا اللہ بڑی دعو دیتی انہیں انہیں پوچھا تاہیر نو انہیں کہا فوٹو دیتی پھر کھاندہ ہمیں خوٹے گلے دے بانتی انہیں کمائی ڈبل ہوگی انہیں کھوٹے پہلے چلانا سا تیر کنے کھوٹے سی ایک انہیں کہا ہون تیرے دو خوٹے ہوگئے تو دو خوٹے ہوگئے کمائی ڈبل ہوگی انہیں دو خوٹے یقین کرو کوئی ساڈے لو عردے ساتھی انہیں نے نمہ مکان میں آیا پہلے زمانے لوگ چھوٹا پاندے سی ہونتے لوگ پیٹا پاندے نے بچہ فوٹو باہر نکل جاندہ آیا جھوٹا پیپ آیا چپسا چپسا گیتیاں گڑھائیاں گیتیاں بڑا خرچہ گیتر بڑا پرشان ہویا جیتنا گیلے کرے فلانے چوڑے لو عردے فلانے چوڑے بڑا ماہر گڑھائی بڑا بڑا چوڑے گڑھائی ایک انجیل میں ملائے کم پچی تیز آردہ چاہے گا ہونتے ہونو نمہ مکان بڑا کیڑے ساپ انہوں پیائے گیاں انہوں کسے انہوں تاڑے میرے گرے سنی تاہر عبدال ساگ داستا انہوں انہیں تاہر صاحب بڑا پرشان ہونا کی گٹر بند ہو گیا انہیں بڑے چوڑے بلائے لو گٹر نہیں کھول دا انہوں کہ موڑا بی میرے کو موڑا تاہر صاحب نسخہ دیتا انہوں انہوں جاہے گٹر گاہ کھل اس کا عددہ کی گٹر فررر کر گیا بندہ بڑا پرشان ہو گیا بڑے بڑے چوڑے بلائے گٹر نہیں کھول گیا تاہر ہی ہو گیا انہیں تاہر صاحب نے فون کی تاہر صاحب میں بڑے بڑے چوڑے مگئے بڑے رویے خرد گی تاہر گٹر نہ کھولے تو اسی فوٹو دیتی تو گٹر کھول گیا انہیں کہا پاغلا تو مگئے خالی چوڑے تاہر چوڑے بادشاہ پہ جیئے 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 چوڑے سردار آندھا تو ہر شک فرر ہوئی انہیں کہ ٹھیک ہے کی اسی انہ کہ سب آج پیار میں تاہر صاحب دعا سنا آئی دیا دعا کرو اللہ تعالی اتا فرمائے ایک ضرور ذن رکھو کہ قادیانی جیئے میں خود بتاؤ دسی اسی گلک کر لگیا مگر قادیانی پٹی اخت چڑی سی شاہ کور جی امام مسجد امام مسجد اپیو قادیانی ہو گیا سبابی لی عمر تیتر سال ایک ملٹ سبابی سبابی نے کچھ لوگ ملاقات ہو ہی اللہ نے تفیق نیتی میں بھی شاہ لگیا ملاقات ہو اللہ نے انہوں واپس سلام ہی داخل کر چڑے انہوں پوچھ میں کسی مرضی ہو گی میں پتر میں دکان تو رہے کرتا رہے میں کنہ چھلتا ڈی آلی کی انہوں بارہ سال میں بارہ سال رہی تا ڈی آلی تا کادیانی نے شروع کی تا نو کند سا ڈی آلی تو ایک میلے بعد کادیانی نے شروع کرتی میں کہ بارہ سال شخص نے ڈنگ مار اور بارہ سال اثر کر گیا ٹھیک تو کادیانی کامیاب ہو گیا میں کہ مسلمان سی نو مسجد کہ میں کہ سچی دس تس کادیانی اسلام دی دعوی دی 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 دن 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 اسلام دی دعوت اسی دن 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 اسی دن 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 اسی پھر بابا کو سنجھا کہ کادیانی تھی یاری جو اسی بھی کسی مسلمان یاری لاندھے سی کسی کسی طرح اس بندی کادیانی کرنا ہے اس لئے اسی تانو اسی غلط منع کرنا کہ کادیانی بائی کٹ کیوں کرو کیونکہ تانو پتہ کوئی نہیں نہ دے تو خیان دا ہمیشہ آپریشن ہو ہی ڈاکٹر کو دن 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 سپیشلیسٹ ہو دن اس لئے تانو کہنے ہے کہ تسی بھی یا سپیشلیس مان ہو تو یا پھر کادیانی بائی کا مستقل کر دیو ہاں ایک صورت ہے اگر کادیانی آکھے کبھی بھی آپ انہوں دین دے معاملے دے میرے نا گال کر رہے تو بڑے پیار نو دعوت دے سمجھاؤ کیونکہ انہ کادیانی انہوں اپنے بارج نہیں پتا کہ کادیانی دی صرف انہ پتا کہ اسی کادیانی ہے اسی اہم نہیں تو مرزی نے اسی من نہیں تسی تُسی تُو کچھ نام میں رہن دے ہو اگر کسی دن کادیانی نے مفتگو ہوئی تو میرا پہ مان پنچھ ہوگی کہ چاچے پتی جیزہ ایم ڈی نے مناظرہ کرا دے ایک ایک حوالہ دا مصنان لگا اے کتاب مرزی غلام میں کادیانی دا پتر نے لکھی یہ درا کیمرے میں درا کیمرے دیکھ لیں شاکر در کر لیں اے میں نشان لگایا ہے پیرے جب مرزی دا پتر لکھ دا ہے اے صلی اللہ ہے اچھا عمرے تے گیا مکہ دینا ہو گیا ہے کیون بندہ گیا مکہ دینا سنیا نام اچھا ایک پتر بڑا راش رہند ہے ہار وقت وہ دا نام بلا کی ہے حج رے اچھا سب تو پہلے نو بوسا کی نا دیتا سی کیوں جی سب تو پہلا بوسا جی سنو کنے دیتا سی تانو کوئی نہیں بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس پتھر دیتا آج جنہیں لوگ عمرہ کرن جان دے ہاجے کر دے کوشش کر دے اس پتھر بوسا دے چمی ہے اے معاملہ اللہ نے نبی نے کی تا حضرت آسیو کرنے ہیں بڑے شوک نل اے سوال مرزے نو کی تا گیا اے دیکھو اے میرے کو کتاب مرضی تذکرہ ٹھیک ہے اِنہ گول بھی پہی اندی لی بری ریچ اذا صفحہ نمبر اکتی اے انتی اے لکھا ہے ترجمہ لکھا ہے ایک شخص نے مرضی کے پاؤں کو چوما ایک شخص نے مرضی کے پاؤں کو چوما تو مرضی نے پتہ کی آق ہے انہیں کیا حجر اسود اے ہی اگر بات نو دور لے دیئے اتھے لے دیئے تو میرے نبی نے حجر اسود نو بوسا دیتا ہے اس خبیص نو خیال نہیں آیا بہت سارے حوالے نے ایسے میں نشان لگائے انہیں بگر چونکہ میں کہ چلو نبی جو تو غلط نہیں کر دیں سچی کر دیں نبی اگر میری ایک بھی پیش چوٹی نکلا ہوئے تو میں سب دو بڑا چوٹ ہوں یہ نہیں ہے اچھا یہ کئی بیش میں چوٹیاں ہوں ساری ہوں ایک وڈی بیش میں مرے گئے یا مدینہ میں مرے گئے ہے تو پھر کہنا بے گا دو لگ 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 برحال اللہ تعالی حضیات تعالی تعالی میرے کوئی غلطی کتائی ہوئے میں معذر چانا چونکہ دل بڑا کر مگر سفر میں لے کشمیر دا ایک دفعہ کہ ضرور دعا کرنا اللہ باک اتھے سال مقابی تعالی تعالی تسیح یقین کرو میں چوٹ نہیں بولیا میں ہون بھی مرزا ڈکیج باندے کر کے لو رولے آج اہم اندہ نو پچھو کتھو کھا ڈکیج باندے سا اچھا تاڑے جو کوئی جنت دو سکت گیا ہی تھے بھلا گئے اندر نا اندر نہیں گئے اچھا میں بڑی دری دو ایلہ جنت دے چکیا اچھا نہیں ادھر جنت دے میں نہیں گیا میں ادھر لی جنت دے چکیا اچھا ایلہ جنت دے بھی ساپو بھی نکل آئیتا انہوں پتہ ہے پولا پھانے اٹھا کر لیا اب تیری خیر ہو گیا جنت دے ساپو بھی کام ہے بھلا پھر اخبار جو بھی آگیا کہ مرزی جنت دے ساپو نکل آئے آجی بھی ہونتے پتہ نہیں شاہد انہیں کتبے تے مٹا دیتا ہوئے مگر گیڑی مرزی دی دوسری بیوی تھی نا نسر جہاں بیگم پورف نچھو جنہوں کہندے نے او دی قبر دل پہ حجم جسی جا کے دیکھ لو ام المومنین لکھیا ہے آجی بدری صحابہ کنے ساتھ تین سو تیرہ مرزی نے کتاب چھاپی ہے جیدے چھ مرزا دے مریدہ دا نام ہے او دے اٹھے انہوں نے لکھیا ہے صحابہ احمد تین سو تیرہ رضی اللہ تعالیٰ اے ساڑے نبی نے انہوں نے مقابلہ کیتا ہے میں تانو حقیقت دسان لگا آجی سچی کہل دسان جو تو میں پہلی دفعہ عمرہ کر کے آجی ٹائم زیادہ ہو گیا نا عمرہ کر کے آجی میں اسلام آباد اٹھ رہا تھا میں اپنی ماں نو فون کی تا میں کہا بھائی میں عمرہ کر کے الحمدللہ پاکستانی سرزمین تے آ گیا میں نے کہا تھے تیرہ کڑا عمرہ قبول ہونا ہے میں نے کہا جی چلو ہے تے اللہ نے واقعی کال ٹھیک ہے پتا ہے کڑا قبول ہونا ہے کڑا نہیں ہونا میں نے کہا تھے بتر مہتا کھا کریا ہے تو مولوین نے عمرہ کر کے مولوین نے عمرہ قبول نہیں ہوتا تھے کم مولوین انہوں لوگاں نو کنی چیڑے بندہ پوچھے مولویاں تاڑی بگری کھولی حضور چیڑکار دے ہوتا انہوں اسلام لی دعوت دیندے رہے نا صرف وجہ کی جو چیڑکے ہو تو مولویاں نوں پتا ہے کہ نہ دیکھ کتھے کتھے ہاتھ لائیے تو کتھے کتھے پینا دکھر جاندی ہیں اس وجہ تو اے لوگ اپنے لوگوں نے اس چیز تو ڈران دے رہے اچھا میری والدہ نے مینو کیا کہ تُو تے ہون عمرہ کر کے ہیں تیرا وڈہ پر آتے پچھلے سال عمرہ کر رہایا میں وڈہ پرشان ہویا میں کہا میرا وڈہ پر آتے پکا کا دیا نہیں کھٹر کا دیا نہیں وہ دا نام دے میرے ابے نے رکھا تھی دوجہے خلیفہ دے نا آتے مرزا بشیر الدین محمود تو میں کہا او کی تو عمرہ کر رہایا تو پھر مرزہی تے مقام دینا جان نہیں سکتے تو میں کہا امہ جی او کی تو عمرہ کر کے آیا کہا پتہ رہا پچھلے سال قادیان نہیں ہے اچھا قادیان چلے جو انہوں تھے وڈ جو کہ انہوں نے اسے طرح جس طرح ساڑھے مسجد نبی جرے ازل جنہ بنے ہیں تھے کہ انہوں نے اٹھے مستجاب دعا دے نام دونا ایڈیا بنے آیا ہے کہ اٹھے تھے چونکہ سرے ازل جنہ نہیں جہا سرے ساڑھے ازل جنہ ہے بنے آیا ہے صحابہ صفحہ اٹھے مقام بنے ہیں جی تھے صحابہ بیٹھ کے اللہ نے نبی جنہ اندظار کر دے سی انہوں نے قادیان نے اندر بیٹھ کے صحابہ صفحہ کے نام دونا بناتا ہے کہ اٹھے مرزہ دے صحابی جنہ وہ اپنے نبی جنہ اندظار کر دے سی اے مکمل طور دے ساڑھے نبی جنہ مقابلہ کر دے نے مرزہ دا مگر انہوں نے تانوں بار نہیں داس دے تانوں بس اداد نہیں ہو بس نیک آدمی سی مسیح مہود سی بس یہ وہ اصل وچری تعلیم دیکھو تیتانوں میں کتاب جو بھائے کتاب پتر کی گھنڈا ہے نعوذ باللہ کہ مرزہ خود اللہ بتا دے میرے امان میں انفاظت فرمائے اللہ بتا دے مرزہ خود